حوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ القحف کی ایک سو دومی آیت تک ہم پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِ مِن دُونِ أَوْلِيَاءَ إِنَّ آتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلَا تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے ہم نے ایسے کافروں کی زیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے یہ آیت جو ہے یہ اسلام کا بہت بنیادی اصول واضح کرتی ہے اور بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارا کوئی اور ولی کوئی اور مذہدگار نہیں لیکن ایک لحمہ ایک لٹھہر جائے پہلے اس لفظ ولی کو دیکھتے ہیں تو ولیہ جو ہے یہ ایک عدد فیل ہے ورب ہے اور اس ورب سے اس فیل سے جو اس میں نکلتا ہے وہ ہے ولی اور ولی کی جمع ہے اولیاء اب ولی اور اولیاء اور ولیہ یہ دو معنوں میں آتے ہیں ایک ان کا پہلا معنی ہے جو سب سے اہم ہے جو بنیادی معنی ہے اور دوسرا ان کا سانوی معنی ہے تو جو ان کا اولین معنی ہے اس کا مطلب ہے وہ جو بہت قریب ہو جو کسی کے بہت قریب ہو تو اس کو کہا جاتا ہے ولی اور جو دوسرا معنی ہے جو سانوی معنی ہے وہ ہے مددگار دوست حفاظت کرنے والا اور آپ کی رکھوالی کرنے والا یہ اس کا سانوی معنی ہے قرآن مجید میں یہ دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے اس آئیت میں بھی یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سب سے قریب ہے اللہ اور انسان کے درمیان ایک براہ راست تعلق ہے اور کسی تیسرے کو اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں اللہ آپ کی بات براہ راست سنتا ہے اور براہ راست چانتا ہے اور آپ سے براہ راست تعلق رکھتا ہے اور دوسری چیز یہ کہ وہی آپ کا اصل مددگار اصل دوست اصل رکھوالا اور اصل حفاظت کرنے والا ہے اب یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم اس آئیت کی مزید تفصیلات میں جائیں تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اللہ پہ یقین کرنے کی ضرورت کیا ہے انسان کو کیا ضرورت پڑے کہ وہ اللہ پہ یقین کریں اور دوسرا سوال پھر یہ اٹھے گا کہ ہاں اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر اللہ سے رابطہ کیسے کیا جائے تو پہلی بات اللہ تعالیٰ پہ یقین کیوں کیا جائے تو اس کی ایک بہت بنیادی وجہ ہے یہ ہماری فطرت کا تقاضی ہے انسان کے ذہن میں انسان کے دماغ میں اس کی سوچ میں ایک خاص حصہ صرف اس چیز کے لئے وقف ہے کہ وہ کسی کی عبادت کرے یا کسی سے عقیدت رکھے اور یہ جو ذہن کا ہمارا حصہ ہے نا عقیدت والا یہ ہر انسان میں پائے جاتا ہے اور جب اس کو اللہ کی ذات کے لئے استعمال نہ کیا جائے تو ہماری عقیدت پیدا ہو جاتی ہے اور لوگوں سے کن لوگوں سے کوئی فلم سٹار ہے کوئی سپورٹسمن ہے کوئی مشہور و معروف شخصیت ہے کوئی لیڈر ہے لیڈروں کی عقیدت پہ آپ نے دیکھی لوگ جان سے گزر جاتے ہیں لیڈروں کی عقیدت میں اسی طرح کوئی آپ کا قومی ہیرو ہے تو یہ انسان کی فطرت اس کی سرشت میں ہے عقیدت رکھنا اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں نے تمہارے اندر اپنا ایمان کی صلاحیت پیدا کر کے تم اس دنیا میں بھیجا کوئی انسان انفرادی طور پر یا کوئی بھی معاشرہ اجتماعی طور پر ایسا نہیں جو اس چیز کا قائل نہ ہو عقیدت کا آپ جب خدا کا تصور ہٹا دیتے ہیں معاشرے سے تو پھر باقی لوگوں کے ساتھ عقیدت پیدا ہو جاتی ہے رول موڈلز کے ساتھ اور ہیروز کے ساتھ ان چیزوں میں عقیدت پیدا ہو جاتی ہے تو اب چونکہ عقیدت ایک بنیادی ضرورت ہے انسان کی فطرت کے اندر ہے تو اس کے لیے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی معاشروں نے اور افراد نے کوشش کی کھوج کی خدا کی ذات کی کہ اللہ کون ہے وہ کون ہے جس نے ساری کائنات بنائی وہ اصل عقیدت کا حقدار کون ہے تو دو طرح کے مذائب ہیں دنیا میں ایک تو وہ جو الہامی مذائب ہیں جن میں اللہ طرح کی طرف سے کتاب ناظر ہوئی یہ الہام ہوا انبیاء پر اور انبیاء بھیجے گئے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے گئے تو اس میں اسلام ہے یہودیت ہے عیسائیت ہے ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے نوح علیہ السلام جو مذہب لائے وہ ہے آدم علیہ السلام نے جس مذہب کی ترویش کی وہ یہ سب ہم ان کو اسلام ہی کہتے ہیں مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے ان کو منصوب کیا گیا تو ان تمام مذہب میں جو الہامی مذہب ہیں ان میں تو آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ ایک خدا ہے اللہ ہے اس کی ذات ہے اور انسان سے اس کا برائے راست تعلق ہے اس میں کوئی بھی درمیانی سلسلے اور کوئی بھی درمیانی افراد نہیں ہیں لیکن جہاں انسانوں کو یہ چیز نہیں نصیب ہوئی انہوں نے اپنے تائیں کوشش کی اللہ کو جاننے کی تو وہاں چونکہ برائے راست تعلق نہیں تھا وہی نہیں آ رہی تھی تو لوگوں نے یہی سوچا کہ اللہ سے برائے راست تعلق نہیں بنایا جا سکتا اس لیے بلواستہ تعلق نکالا جائے تو انہوں نے بہت سے بلواستہ طریقے نکالے کہیں درختوں کی پرستش ہے کہیں چٹانوں کی پرستش ہے پانی کی پرستش ہے سورج کی پرستش ہے آگ کی پرستش ہے اور پھر بہت سے ایسا انسانی کردار لائے گئے پروحت ہو گئے جوگی ہو گئے گرو ہو گئے مندروں کے کہان ہو گئے کلیساؤں کے اور محبتوں کے رکھوالے ہو گئے ان سب کو بیچ میں لائے گیا اور جیسے آپ دیکھئے منگولوں کا جو مذہب ہے جس میں وہ آسمان میں نیلے آسمان کی عبادت کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی ہے جس کی عبادت کرتے ہیں کوئی عظیم روح ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو پروحت ہے وہ اس سے رابطہ کر کے ہماری بات اس تک پہنچاتا ہے اس کی بات ہم تک لے کے آتا ہے پھر بہت سے اس قسم کی باتیں اور اس قسم کی سوچیں عیسائیت یہودیت اور اسلام ان میں بھی شامل ہو گئیں جیسے جیسے لوگوں نے اپنے پرانے مذاہب کو چھوڑ کے ان میں مذاہب اختیار کیے تو اپنے پرانی سوچ کو ساتھ لے کے آگے یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال دوں گا ایک ایسے مذہب کی جس کے بارے میں وسوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ الہامی مذہب ہے لیکن کافی حد تک قرائین یہ بتاتے ہیں کہ الہامی مذہب ہے اور وہ ہے مجوسیت جس کو آج کل ہم مجوسیت کہتے ہیں مجوسیت کی ابتدا جب ہوئی تو اس زمانے میں فارس کے اندر ایران جو آج کل کا ہے لوگ تشت تھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں بتپرسی مت کرو ایک خدا کی عبادت کرو اہور مزدہ اس خدا کا نام لوگوں نے لکھا ہے کتابوں میں اور انہوں نے کہا کہ اس خدا کا نہ کوئی بت ہے نہ کوئی صورت ہے نہ کوئی تصویر ہے اور یہ خدا ہے جس نے سب کو بنایا ہے اس کی عبادت کرو نیک اعمال کرو گے تو مرنے کے بعد وہ ایک یوم حساب قائم کرے گا اور نیک لوگوں کو بہشت کے بھاہوں میں بھیجے گا اور جو گناہگار ہیں ان کو جہنم نامی جگہ میں آگ میں جلائے گا تو لفظ جہنم اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے وہاں سے عربی میں آیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک تاغوتی طاقت ہے جس کی کوشش ہے تمہیں گمراہ کرنے کی اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے خلاف تمہیں چلانے کی کوشش کرے گا اس سے بچو جس طرح ہمارے ہیں ابلیس شیطان کا کردار ہے اس طرح انہوں نے بھی کردار بتایا تو ان سب مماسلتوں کی وجہ سے تقریبا تقریبا علماء کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے لیکن چونکہ قرآن میں ذکر نہیں ہے حضیث میں ذکر نہیں ہے ہم کچھ کہا نہیں سکتے ان کے جانے کے بعد یہ مذہب اسی طرح چلا کچھ عرصے بعد لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی ہونی چاہیے جس کو دیکھ کے ہم اللہ کو یاد کریں تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آگ اللہ کی نشانی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سزا جب دیتا ہے تو جہنم کی آگ میں جلاتا ہے اب ان علاقوں میں جہاں یہ مذہب پھیل رہا تھا ان میں آزربائی جان بھی شامل تھا آزربائی جان میں باقوں میں تیل کے کوئیں ہیں تیل اکثر زمین سے نکل کے سطح پہ آ جاتا تھا آسمانی بھیجلی کڑکتی پڑتی تو وہاں آگ جل جاتی اب تیل کی کوئوں میں سے آگ رس رہا ہے اور آگ جل رہی ہے تو آگ بھجتی نہیں تھی اور صدیوں تک جلتی رہتی تھی تو انہوں نے اس آگ کے گل مابض بنا دیا اور کہا کہ یہ جہنم کی آگ ہے جو نیچے زمین سے آ رہی ہے لوگوں میں یہ تصور تھا کہ جہنم زمین کے نیچے ہے اور جنت آسمان کے اوپر ہے کرتے کرتے وہ اللہ کی نشانی بگڑتے بگڑتے ناؤذب اللہ منذالک خدا کی ذات مان گئی اور آگ کی پرستے شروع ہو گئی اسی طرح ان کے ہاں کچھ علماء نے یہ بھی کہا کہ وہ جو تاغوتی طاقت ہے جو شیطان ہے جو بہکاتا ہے اس کی ایک فوج ہے جس میں اس نے انسانوں اور جنات کو شامل کیا ہے اسی طرح اللہ کی ایک فوج ہے جس میں فرشتے شامل ہیں اور وہ بھی انسانوں کو شامل کرنا چاہتا ہے چونکہ انسان بڑے ہیں تعداد میں تو اللہ کی کوشش ہے کہ انہیں اپنی فوج میں شامل کرے اور اور شیطان کی کوشش ہے کہ انہیں اپنی فوج میں شامل کرے اور دونوں کے دربان مارکے چل رہے ہیں دنیا میں جنگ جاری ہے روحانی دنیا میں بھی اور جسمانی دنیا میں بھی اب یہاں پہ آکے یہ تصور ابراہ کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک خدا کو مدد کے لیے فوج اور لوگ چاہئے اور وہ لوگوں سے مدد مانگتا ہے کبھی خود براہ راست اور کبھی فرشتوں کے دری ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں تصوروں کو زائل کیا ہے کہ نہ تو خدا کو کسی کی مدد چاہیے نہ تمہیں کسی اور کی مدد چاہیے خدا کی مدد کے علاوہ اب اسی طرح کی عقائد بعد میں عیسائیت میں پیدا ہوئے جس کو نوستک کرسچینٹی کہتے ہیں تو عیسائیت کے اندر بھی روحانیت کا ایک بہت بڑا پہلو پیدا ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ خدا سے براہ راست نہیں مانگا جا سکتا تو مختلف قسم کے پیر اور درویش ہیں سینٹس جن کو کہتے ہیں آپ نے سفر کے لیے جانا ہے تو سینٹ کرسٹفر سے مدد مانگئے وہ آپ کی مدد کرے گا اور معاملات میں سینٹ جارج ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے آج بھی جو کلیسہ ہے وہ ہر کچھ عرصے بعد کسی ایک نیک بندے کو سینٹ کا درجہ دے دیتا ہے اولیاء کا درجہ دے دیتا ہے ولی بنا دیتا ہے اور پھر آپ اس سے مدد مانگتے ہیں وہ اللہ تک آپ کی بات پہنچاتا ہے یہودیت میں بھی آج کل جو یہودیت ہے وہ یہودیت نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی یہ رہبانیسٹک رہبانیت والی یہودیت ہے اور اس میں بھی یہ تصور ہے کہ اللہ اور انسان کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے لیے بہت سی بزرگیدہ شخصیات ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہے اور چونکہ تورات میں یہ چیز نہیں لکھی زبور میں نہیں لکھی تو یہ تصور پیش کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو صرف تورات نہیں ملی دعوت اسلام کو صرف زبور نہیں ملی بلکہ کوہ سطور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زبانی پیغام بھی دیا اور وہ زبانی پیغام لکھنا نہیں تھا بس اس کو سینہ در سینہ نسل در نسل زبانی آگے چلانا تھا اور وہ روحانیت کا پیغام تھا اب اس پہ یہودیت کے وہ لوگ جو کہ تورات زبور کے قائل ہیں وہ اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اس چیز کو لکھنا نہیں تھا جو چھٹی صدی عصوی میں کیوں لکھنا شروع کر دیا اور آج اس پہ کتابوں کے کتابیں دھڑا 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 کیوں لکھی جا رہے ہیں لیکن اس اعتراض کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ اس بات مصر ہیں کہ نہیں اصل یہودیت جو ہے وہ یہی ہے جو زبانی تھی اور تورات زبور جو ہے اس کے برابر کی اہمیت رکھتی یا اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی تو ایسے تصورات سے بہت سی جگہ مددگاروں کا تصور کی مدد کرتی ہوں اللہ تک آپ کی بات پہنچا آتی ہیں وہ مذاہب میں شامل ہو گیا لیکن قرآن و اجید اس بارے میں بڑا واضح ہے کہ اللہ اور انسان کے رمین کوئی تیسرا نہیں ہو سکتا اور کئی جگہ پہ آیات آئیں میری تحقیق کے مطابق تیس سے زیادہ آیات ہیں جو اس زمن میں ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ولی نہیں کوئی اور نصیر نہیں اور میں ان میں سے کچھ چیزہ چیزہ آیات آپ کی خدم میں پیش کرتا ہوں سب کی سب تو وقت کی کمی ہے اس پہ ابھی بات نہیں ہو سکتی تو سورہ النساء کی پینتالسوی آیات ہے فورٹی فائیو واللہ آلمو بے آدائیکم وکفا باللہ ولیوں وکفا باللہ نصیرہ اور اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو اور اللہ کافی ہے تمہارا ولی اور اللہ کافی ہے تمہیں کامیابی دینے والا پھر سورہ توبہ ہے وہاں پہ ہے ان اللہ لہو ملک السماوات والارض یخی ویمیتو وما لکم من دون اللہ من ولیم ولا نصیر بے شک اللہ تعالی ہے جو کہ زمین و آسمان کا مالک ہے وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت لاتا ہے اور اس کے علاوہ نہ تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ کوئی مددگار اور پھر سورہ انکبوت میں جو اکتالیسویں آیات ہے وہ تو انتہائی انتہائی واضح ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ اولیاء رکھتے ہیں مثال ایسی ہے جیسے ایک مکڑی اپنا گھر بناتی ہے جیسا وہ جالے میں اپنا گھر بناتی ہے وَإِنَّا أَوْحَنَّ الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْأَنْكَبُوتِ اور بے شک سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے لَوْقَانُوا يَعْلَمُوا لیکن یہ لوگ جانتے نہیں آپ دیکھیں گے مکڑی کے جالہ کس قدر کمزور ہوتا ہے کہ ہلکی سے ہوا چھلے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے تو امید رکھنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ذات سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اتنی ہی بے مانی ہے جس طرح آپ کا جا کے ایک مکڑی کے جالے میں رہنا اور پھر آگے سورہ الشعراء کی نومی آیت ہے امِتَّخَذُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُخِيَ الْمُوتَ وَهُوَ لَا كُلِّ شَيْنِ قَدِيرُ تو کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی اور علیاء رکھ لی ہیں لیکن اللہ وہی ہے ولی وہی ہے زندگی دینے والا اور موت دینے والا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے پھر سورہ جاتیہ ہے اس کی دسویں آیت ہیں مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُقْنِي أَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے سامنے جہنم ہے اور جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ان کے کسی کام نہیں آیا اور نہ ہی وہ لوگ جن کو انہوں نے ولی لیا اللہ کے علاوہ اور ان کے لئے ایک بہت بڑا عذاب ہے اب یہاں آگے چل کے ایک اور چیز کو جاننا اس کی فضاحت کرنی بڑی ضروری ہے کہ آپ نے اللہ سے مذہب تو مار گئے اللہ پہ آپ کا یقین ہو گیا آپ کو پتہ چل گیا آپ کے ذہن میں دماغ میں عقیدت کا ایک بہت بڑا سینٹر ہے دماغ کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ہے جو عقیدت سے متعلق ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو جان لیا اس کے بعد آپ نے اللہ سے مذہب مانگی کیونکہ اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی مذہب گار نہیں کوئی آپ کے اس سے زیادہ قریب نہیں ہے اللہ کی مذہب آئے گی کیسے اللہ تعالیٰ کی مذہب کبھی آتی ہے براہ راست اور کبھی آتی ہے بلواستہ تو براہ راست کیسے مذہب آتی ہے براہ راست ایسے مذہب آتی ہے آپ کو پانی چاہیے آپ سہرہ میں ہیں آپ پیاسے ہیں تو آسمان سے بارش برس پڑی برائے راس مدد آگئی آپ کو پانی مل گیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے سہرہ میں رہنمائی کی آپ کو کوئی کونہ مل گیا آپ کو کہیں جا کے کوئی چشمہ مل گیا سہرہ کے اندر کوئی نخلستان نظر آگیا اور پھر یہ ممکن ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ آگیا آپ کے لئے پانی لے کے اور سورہ القحف میں آپ نے اس کی مثالیں دیکھیں خضر اللہ السلام جاتے ہیں وہ کشتی والوں کی مدد کرتے ہیں بظاہر سراخ کر دیتے ہیں لیکن ان کی کشتی بچ جاتی ہے پھر وہ جو نیک و کار ماں باپ ہے جن کا بیٹا انتہائی سرکش اور باغی ہے اور وہ اپنے ذہن میں منصوبے بنا رہا ہے ان کو تکلیف دینے کی اور بہت جلد ان پر عمل کرنے والا ہے اور پوری دنیا کے لئے بھی مصیبت بن سکتا ہے اس سے نجات دلاتے ہیں نہ صرف ماں باپ کو بلکہ پوری دنیا اور اس بچے کو بھی اپنے شر سے بچا لیتے ہیں کہ وہ خود شر پسند نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں چلا جائے پھر وہ جو دو یتیم بچے ہیں جن کے گھر کی دیوار گرنے والی ہے اس کے نیچے ان کے باپ کا خزانہ ہے اور شہر کے لوگ لوٹ کر لے جائیں گے ان کی دیوار ٹھیک کر دیتے ہیں پھر حضرت ذلکر نینہ السلام کو دیکھئے کہ وہ جاتے ہیں اور یاجوج ماجوج نے لوگوں کو تنگ کیا ہے تو لوگ ان کو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک دیوار بنا دیں اس کے بدلے میں ہم سے کچھ پیسے لے لیں خراج لے لیں ہر سال پیسے لیں تو وہ کہتے ہیں نہیں میں مفت میں بنا دوں گا تو میرے سال مدد کرو اور جب وہ بن جاتی ہے تو وہ پھر کیا فرماتے ہیں ان سے لوگوں سے ان سے کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے والا حضر رحمت مر رب بھی یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ذریعے بلواستہ آئی تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے لوگوں کی براہ راست بھی اور بلواستہ بھی اسی چیز کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا سورہ توبہ کی اکتر وی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدِمْ مومنین و مومنات میں سے کچھ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں وہ اچھی باتوں کی تلقین کرتے ہیں بری باتوں سے بچاتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں وَيُتُونَ الزَّكَاةَ اور زکاة دیتے ہیں وَيُتِيُونَ اللَّهَ وَرَسُولِهِ اور اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں میری مدد براہ راست بھی ہے بلواستہ بھی ہے لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد میں کرواتا بھی ہوں لیکن وہ ایک دوسرے سے مدد مانگتے نہیں مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے آتی کبھی وہ براہ راست اور کبھی لوگوں کے ذریعے لیکن مانگی صرف اللہ سے جاتی ہے یہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ تصور کیا کہ یہاں پہ جب کہا گیا باز ہوں مولیاء بازن تو کچھ لوگوں کو یہ درجہ حاصل ہے کہ وہ اولیاء کے درجے پہ فائز ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں آپ دیکھیں اسی آیت میں آگئے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس طرح سے وہ اولیاء ہیں یامرون بالمعروف وینہون ان المنکر ویقیمون الصلاة ویتون الزکاة ویتیون اللہ ورسولی تو صاف سا بتا دیا کہ اللہ کے بتائے وہ طریقے پہ جب چلتے ہیں اور ایک دوسرے کو بھی تلقین کرتے ہیں چلنے کی تو وہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں دوسری آیت جس سے تھوڑا بہت لوگوں نے پھر اس سے یہ مطلب اخذ کر لیا کہ اسلام میں بھی باقی مذاہب کی طرح کچھ تصور ہے ایسے لوگوں کا جو انسان اور اللہ کے دوران رابطہ رکھتے ہیں وہ ہے سورہ یونیس کی باسٹھویں آیت اور اس میں ہے بے شک جو لوگ اللہ کے ساتھی بنے ان کو نہ تو خوف ہے اور نہ کوئی غام دیکھیں یہاں دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھی بنے یہ وہ ہیں میری اور آپ کی طرح کی لوگ جنہوں نے اللہ سے مدد مانگے اور اللہ کے ساتھی بن گئے اور اگلی ہی آیت میں اس کو بیان بھی کر دیا کہ کون لوگ ہیں اب یہ شک نہ پیدا ہو کہ کہیں کوئی خاص لوگ تو نہیں کوئی پروہد کوئی گرو کوئی قاہن تو نہیں ہے نہیں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں اللہ ذینا وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وقانو یتقون اور وہ تقوی کرتے تو جو ایمان لائے اور جو نے تقوی کیا ان کو کوئی خوف نہیں ان کو کوئی غم نہیں کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ ہیں اللہ کے ساتھ ہی ہیں اب اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ وہ اللہ کی نعوذ باللہ مدد کر رہے ہیں جیسا کہ ذرتشت کے مذہب میں تھا اور نہ ہی اسی یہ مراد ہے کہ وہ اللہ اور لوگوں کے درمیان ایک وسیلہ ہیں ایسے بھی کوئی بات نہیں اور پھر میں یہ کہوں گا کہ تیس سے زیادہ آیات تو بالکل واضح طور پر کہتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مددکار نہیں ہے اور تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددکار نہ لو اور ان دو آیات میں بھی جو غلط فہمی پیدا ہوئی وہ اگر آپ ترجمہ کوئی اور سے پڑھیں اور اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں یا پوری آیت کو پڑھیں تو وہ ایک دم دور ہو جاتی ہے انشاءاللہ کل ہم اگلی آیات کی تلاوت کریں گے سورہ القحف کی جو کہ ایک دفعہ پھر انتہائی مفہوم سے بھرپور ہیں اور ان کے اوپر تفصیل سے بات کرنے کا اللہ تعالی ہمیں موقع دیں انشاءاللہ ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں آمین سم آمین تب تک کیلئے اجازتیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا سب کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ